سابق وزیراعظم عمران خان نے معروف صحافی وجاہت سعید خان کو انٹرویو دیا تو اس پر شدید ہنگامہ کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ عمران خان پر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورسی کرنے کا الزام خاجہ اس کی جانے سے لگایا گیا اور عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو اس پر شاہین سباہی بھی بول پڑے شاہین سباہی نے آئندہ کا منظرنامہ بھی واضح کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ اور سپریم کورٹ آج کل یہ سب سے اہم کیس عدالت میں چل رہا ہے اور جج حضرات آپس میں لڑے ہیں شاہین سباہی نے اس تناظر میں بولا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام جج مل کر اس کوشش کو روکیں کیونکہ اگر سب سے بڑی عدالت نے فوج کو یہ اجازت دے دی کہ وہ کسی کو بھی پکڑے اور پھر فوجی عدالت میں لے جائے تو پھر کبھی پاکستان میں مارشلہ تو نہیں لگے گا مگر ہمیشہ حکومت فوج ہی کرے گی کیس ہی دیکھیں گی کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی طور پر عمران خان کو میدان سے نکالنا ہے اور انہیں اب یہ موقع چاہیے جس کے لیے خاجہ عاصف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان پر آفیشل سیکرٹ ایک کی خلاورزی کا کیس بنا کر فوجی عدالت میں عمران خان کا ٹرائل کیا جائے لیکن شاہین سباہی نے اس پر آئندہ کا منظر نامہ بھی واضح کر دیا ہے انہوں نے ماضی اور موجودہ صورتحال کا تناظر پیش کیا کہ جب پاکستان میں مارشلہ لگتا رہا تو اس وقت فوجی عدالتیں ایکٹیو ہوتی رہیں لیکن وہ فوجی عدالتیں اس طرح طاقتور نہیں تھی اور سویلینز کے کیس وہاں پر نہیں لے جائے جا رہے تھے لیکن جب پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف آخری اور فیصلہ کن آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو پھر پاکستان میں فوجی عدالتوں کو مضبوط کرنے کی بھی اجازت دیری گئی اس کے بعد اگر اب سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ اب نو مئی کے واقعات کے بعد گرفتار کیے جانے والے افراد کو بھی فوجی عدالتوں میں پیش کر کے وہاں ٹرائل کیا جائے اور خاجہ عاصف کے مطالبے کے مطابق عمران خان کا بھی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ پر فوجی عدالت میں ٹرائل ہوتا ہے تو اس کے بعد کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مارشلہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ جو کام چاہیں گے ملٹری کورٹ سے کر لیا جائے گا اور پاکستان کی روایتی عدالتیں جو کہ قانون اور آئین کی محافظ ہوتی ہیں وہ محض چھوٹے موٹے کیسز ہی ڈیل کرتی رہیں گی